تو یہ ہے آؤٹسائیڈ میکرومیٹر صحیح ہے تو یہ کافی بڑا ہے صحیح ہے اس کی ہم نے ڈیمنشن لینی ہے اس کی پمیچ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں بتا دوں یا صرف میں یوز کرنے کا طریقہ بتا رہو کیونکہ جو چھوٹا میکرومیٹر ہوتا ہے نا چھوٹے والا زیرو سے پچیس والا وہ بہت ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا مشکل ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا دماغ لڑا کے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ چیز کی ڈیمنشن کرنی نا تو یہ میں یہ میں نے انڈرڈ ایم ایم کا یہ پیس اٹھایا ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ کسی چیز کو دیکھ لیں کہ بھائی یہ اس میں ایک جیس سے بڑا ہے صحیح ہے ہم دیکھیں گے نا تو یہ اس کی بڑی ہے یہ مطلب یہ پیس بڑا ہے ٹھیک ہے اب لیتے ہیں سیونٹی فائی ایم ایم کا ٹھیک ہے تو یہ سیونٹی فائی ایم ایم سے چھوٹا ہے تو مطلب ہم میکرومیٹر سے اس کی دیمنشن کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم یہ پیس یوز کریں گے صحیح ہے تو اس سے ہمیں کیا پہلے ہمیں کہ اپنا جو مائک ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ زیرو ہے ٹھیک ہے اس کو سیونٹی فائیو ٹھیک ہے تو یہ جو اللاک پن ہے ٹھیک ہے اس سے آپ syner установ چیک کر لیں کہ یہ سیونٹی فائیو ایم پی ح pest ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ لاک پین پر لگائیں گے نا تو یہ برابر آ رہا ہے صحیح یہ 75 ایم ایم کا ہے تو اب اس کو کیسے لگانا ہے کیا ایسے لگانا ہے ایسے تو یہ غلط ہے میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں یا آپ نے یاد رکھنا ہے یا آپ کے بہت کام آنے والا ہے یہ والا جو ہے نا لاک جس کا فرنٹ والا یہ آپ نے اوپن کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس میں یہ گروب ہے تو اس میں یہ والا لاک ہے اس گروب میں جائے گا ہم ایسے ڈالیں گے تو یہ والی جو گروب ہے اس میں جو لاک جائے گا ایسے اندر بیٹھ گیا اندر یہ بیٹھ گیا اب یہ دیکھیں یہ fix ہو گیا اس گروب میں اب اس کو لاک کو ہم کر دیں گے ٹائٹ ٹائٹ ہو گیا تو اب کیا کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا پیچھے کر لیں گے تو یہ والا جو ہے ہمارا سیونٹی فائیو ایم ایم کا ٹھیک ہے اس سے ہم اس کی ڈیمنشن لیں گے اس کو ہم نے اس کے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں صحیح ہے آپ کو یہ سیونٹی فائیو ایم ایم کا اور یہ والی زیرو ہماری زیرو میچ ہو رہی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ زیرو ہماری شوری ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہماری سیونٹی فائیو ایم ایم کی ڈیمنشن پر کھڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم آپ پیس نکال لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جب ہم نے یہ اب اس کو زیرو کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو کرینس ہے یہ ہماری آر ایڈی سیونٹی فائیو ایم ایم ہے اب اس سے زیادہ جو ہم اوپن کریں گے اس میں یہ جو ہے سیونٹی فائیو ایم ایم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم چلو اس کی ڈیمنشن لیتے ہیں یہ جو ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیمنشن لیں گے صحیح ہم اس کو اوپن کریں گے صحیح ہمارا آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سیونٹی فائیو ایم ایم کا پیس تھا ٹھیک ہے جس کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا ڈیپیکلٹ ہے دوسرے میکرومیٹر سے اگر بڑی چیز کی ڈیمنشن لینی ہے چھوٹے چھوٹے میک کی تو مطلب آپ کو جلدی سمجھائیں گے اس کو تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ڈیمنشن کیسے لینی ہے یاد رکھیں ایسے آپ نے جب پھورا ٹائٹ نہیں کرنا جب آپ کو پتا لگے یہ والی پن اور یہ والی پن ٹچ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہلکا ہلکا آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ہتر دونوں سیڈوں سے ٹچ کر رہی ہے ایسے آپ کریں ایسے دونوں سیڈوں سے ٹچ کر رہی ہے یہ صحیح ہے یہاں پہ آپ لگ کر دیں اب ہم نے یہ والی ریڈنگ کونٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آگیا پانچ دس پندرہ پندرہ سے آگے ٹھیک ہے آپ کا آ رہا ہے سولہ سولہ سے آگے وہ سترہ ایم ایم کی لائن آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ نیچے والی کونٹ کریں پچاس ایم ایم کی ٹھیک ہے سولہ اور پچاس مطلب سولہ ملی پچاس مطلب ایم ایم اور اب پوائنٹ پچاس پوائنٹ اس میں یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم مائک پڑھتے ہیں یہ آگے آپ کا فورٹی فورٹی فور ٹھیک ہے اب پچاس پوائنٹ میں ہم فورٹی فور ایڈ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا تقریباً پچاس اور چالیس ہو گیا نوے نوے مطلب نائنٹی فور ٹھیک ہے یہ ہو گیا سولہ پوائنٹ نائنٹی فور ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو لکھے دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ ہو گیا آپ کو سولہ ایم ایم پوائنٹ سولہ پوائنٹ نائنٹی فور ایم ایم ٹھیک ہے اور اس میں جو یہ ایم ایم ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ایم ایم آگے یہ ہمارے پوائنٹ آگے ٹھیک ہے اس سے آگے اب یہ جو تھا ہمارا سیمونٹی فائیو ٹھیک ہے یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیمونٹی فائیو ایم ایم ٹھیک ہے تو یہ کتنا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ پانچ اور یارہ یارہ ایک سات اور آٹھ نو اشاریہ سہی ہے نا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے اکانوے نائنٹی نائن نائنٹی ون پوائنٹ نائنٹی فور ایم ایم کا یہ ہے ٹھیک ہے تو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے بہت دفعہ لوگ بہت گلتی کر جاتے اس کے اوپر اتنا بڑا سسٹم سمجھ نے کے لیے نا آپ کو ٹھوڑی سی اکل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ جو والے پیس دیوں میں ٹھیک ہے اس کو آپ پرے اندر فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی ڈیمینشن ہے آپ نے کسی بھی چیز کی ڈیمینشن نہیں ہے اس سے آپ کیا کریں گے اس سے آپ پہلے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے کا یہ ایک سو بیس ایمینشن سے زیادہ تو نہیں یہ کم ہے تو اس سے کیسے اندازہ ہے جیسے میں لگائے میرا سیونٹی فائیو ایمینشن کا میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ سیونٹی فائیو ایمینشن سے زیادہ ہے اور یہ ہے ہنڈرڈ میں نے اندازہ لگائے ہنڈرڈ سے کم ہے اس لیے میں نے سیونٹی فائیو ایمینشن کیا کیسے چوز کیا یہ پن نے دی ہوئی ہے اس کو پن سے ہم نے تھوڑی سے اندازہ لگا لیتے بھائی یہ سیونٹی فائیو ایمینشن یہ 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 فیٹ کرنے میں بندہ پریشان ہو جاتا کیونکہ یہ آر ایسے ٹائٹ ہوتا ہے آر ایسے ٹائٹ ہوتا ہے اب بندے کو سمجھ نہیں چلتی انسان کو یہ میں کیسے یوز کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ جو پن ہے امیشا سے اس کو یاد رکھنا ہے یہ آپ اس کو اوپن کریں گے اس میں ایک گروو بار دی گئی ہوتی ہے تو یہ پن جو ہوتی ہے اس میں انتر جا کے بیٹھ جاتی ہے ایسے بیٹھ جاتی ہے پھر آپ اس کو لاغ کر دیتے ہو پیچھے سے تو ایسے ہی آپ اس کو ٹائٹ کر کے اس کی دمنشہ پوری کر لیتے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ